ایک جنبش میں جسے ہشوک آئی کرے شکار مجھے سوابی مردان پشاور چارصدا پنجاب خیبر پختون خواہ گلگت بلدستان کشمیر کراچی ہر جگہ سے آج یہ پاکستان کا ایک جلسہ ہے اور اس کی ایک ہی پکار ہے ایک ہی آواز ہے رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو میرے دوستو آج پانچ اگست ہے پانچ اگست کے دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور اس سے پہلے نوم ایاد ہے نا نوم ایاد ہے نا اس قوم کے نیڈر کو یہ عمران خان کا کولر نہیں تھا یہ پچس کرو آوام کا کولر تھا جس سے گستیٹ کے عمران خان کو ہائی کورٹ سے غوا کیا گیا یہ پچس کرو آوام کی بے تکریمی تھی آج پانچ اگست ہے ہم کشمیر کے ساتھ ہیں آج کشمیر ڈے ہے لیکن کشمیر کی ازادی کے لیے اواز میں ہماری دوانائی تب پیدا ہوگی جب ہم اپنے ملک میں انصاف کریں گے عمران خان کو انصاف چاہیے اس قوم کو انصاف چاہیے میں جب جیل میں تھا سوچتا تھا کہ کیا جرم کر کے آئے ہو کہ یہ احساد ہو نہیں کیا پاکستان کی خلاف کو چرکے آئے ہو اندر سیاوہ آزادی تھی یہ تو صرف جیل ہے پاکستان کے لیے عمران خان کے لیے اور حمد مسلمہ کے لیے جان بھی چلے جائے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں وہ شان سلامت رہتی ہے جس طرح سے کوئی مقتل کو گیا میری بات سن رہے ہو اسلام آباد کے ساتھ جو شہر ہے پنڈی سے مخاطبوں ایک سال میں دیکھ لیا کیا عمران خان ٹوٹا کیا طریق انساوٹ ٹوٹی کیا ہمارا ورکر ٹوٹا کیا عمران خان سے قوم کی محبت ٹوٹی جب نئی ٹوٹی تو مان لو کہ تم ہار گئے ہو عمران خان جیت کیا ہے پچیس کروڑ عوام جیت گئی ہے پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے لیکن اس کے لیے عمران خان کو بار لانا پڑے گا اسیران کو لانا پڑے گا شاہ محمود قریشی کو لانا پڑے گا اس لیے ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے اگر پاکستان کو انصاف پر جلانا ہے تو عمران خان کو بار لانا ہے نہیں تو آج دیکھ لو اسماعیل حانیہ شہید ہو گیا امت مسلمہ سے کوئی آواز اٹھی کیا کوئی عمران خان ہے جو آواز اٹھائے یہاں پاکستان میں عمران خان نے دو دفعہ اسلامی کانفرنس منقض کی کیا فلسطین کے لیے اسلامی کانفرنس نہیں ہونی چاہیے حرمت رسول کے محافظ ختم عبود کے سپاہی امت مسلمہ کے بہت بنے لیڈر عمران خان کو جب تک بار لے کے نہیں ہوگے مسئل حل نہیں آنگے اور آخری بات میں نے ہر جگہ کی آخری بات وہ ملنگ ہے وہ ملنگ ہے وہ اس قوم کا خادم ہے جا کے معافی مانگ لو معاف کر دے گا معافی مانگ لو معاف کرے گا تو ملک چلے گا پریس کانفرنس کرنے سے ملک نہیں چلے گا غلطی تسلیم کرنے پڑے گی پاکستان عمران خان جتنی ہماری شاددیں ہوئے جوہے دکا خیل ہمارا لاہور کا ذل شاہ عباد فاروق کا بیٹا چھڑا ان سب کی ندعال ان کی مغفرت فرمائے اور پاکستان کو تاقیامت سلامت رکھے اور آپ کے جذبوں کا سلام آپ کو میری طرح سے پیش کی مبارک آپ کا جذب اس طرح زندہ رہے تو عمران خان ہمارے پیچ ہوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ آگے بڑھیں گے وقت کم ہے میں آپ دعوت خطاب دے رہا ہوں عمران خان کے قوت درینہ ساتھی دلیر ساتھی